بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر تیرہ کہا ہے بے قاعدہ آپ لوگ قیدہ پڑھنا ہے قیدہ نہیں ہے کیا بات مشک ہے جی تشدید کی کس کی تشدید کی مشک اور اس کی اہمیت جہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی تختیاں جو پڑی ہیں ان کے اندر مشک ایک ایک تختی تھی اور شد کی تختی جو ابھی ہم نے پڑی ہے اس کی مشک میں کتنی تختیاں ہیں ایک وہ خود ہو گئی یہ دو پھر یہ تین چار اور پانچ تختیاں کتن تختیاں بن رہی ہیں پانچ تختیاں شد کا شد کی اہمیت کا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں سمجھ آگی بات اس لئے مشدد حرف مخفف ہو جائے تو لہن جلی ہوتی ہے ایک حرف کم ہو جاتا ہے اس کا احتمام فرمانا ہے ٹھیک ہے وقف کے اندر شد والے حرف اکثر پڑھنے سے رہ جاتا ہے شد نہیں پڑھی جاتی وقف میں پتال پتال یوں کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آئیے پڑھتے ہیں یہ چند حروف پر توجہ دے کر واقعی ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے پڑھانے کا طریقہ وہی ہے ہجا روان وقف اور اجراء ٹھیک ہے جی با پیش رابل را کو پور پڑھیں گے بھریق جی وہ کر سب کہہ رہے ہیں پور کیا پڑھیں گے جی کیا پڑھیں گے بھریق پڑھیں گے مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے اگرچہ آپ ہجا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تب ابھی اس کو ایک را کی طرح باریک ہی پڑھنا ہے ایسے تو مزاق بن جائے گا کہ اگر آپ نے پڑھ دیا با پیش رابور پھر رازے ری بور ری تو دو را ہو گئے پھر ایک موٹی ایک بریک اور یہاں مشدد را کیا ہوتی ہے ایک را کے حکم میں ہوتی ہے لہذا ہجا کرتے وقت بھی پہلی مرتبہ را کو پڑھتے ہوئے بھی کیا پڑھنا ہوگا باریک ہی پڑھنا ہوگا سمجھ آگی بات شابہ 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 جی با پیش رابور با پیش رابور روزی ری روزی ری یہ ایک علیہ دلہ کا پڑھیں تب بھی اس طرح ایک اٹھا پڑھیں گے جی ہوں سنیاں کا پورا با پیش رابور روزی ری با پیش رابور روزی ری بور ری بریک 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 بور ری بور ری زازہ برزہ زازہ برزہ بور ری بور ری وقف بور ری بور ری اچھا جی اسی جگہ پر ایک جگہ سوال ہوا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو جی پہلی راہ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش اس کو پوری پڑھیں گے تو میں نے کہا بھئی مشدد میں ایسا نہیں ہوتا کیا تاہی ایسا ہوتا جی مشدد میں اصل کے اعتبار سے تو ایک راہ ساکن ہے پہلے والی اصل کے اعتبار سے پہلی راہ جواب سنیے گا میں نے کہا نہیں یار کہتے ہیں نہیں ایسا یہ اصول ہے وہ مجھے سمجھا رہے تھے میں کیسے سمجھ اس کو میں کیسے سمجھاؤں جو مجھے ہی سمجھانے لگ جائے تو اس کو میں کیسے سمجھا ہوں میں نے کہا چلو پھر مجھے ہی سمجھا دو کہ آپ ذرا پہلی تختی یہ جو اشاد ولی پہلے حرف پڑھو ذرا تو کہنے لگے جی حمزہ زبربا اب میں نے کہا یہاں پر شد ہے کہتے ہیں ہاں جی یہاں پر میں نے کہا دوست حرف ہے نا کتنے ہیں پہلے حرف کیا ہے وہ بولو بھئی اور وہ کیا ہے با بولو نیار پہلے حرف ساکن وہ کیا ہے تم انہیں کہا با ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے بولو بھئی تم انہیں کہا یہاں ساکن کا اعتبار ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا کرو حمزہ زبر با اب میں نے کہا بھئی کلکلہ کرو نا کہتا ہی شاد والے کلکلہ نہیں ہوگا یہاں میں نے کہا شاد والے کلکلہ تو میں نے کہا کیوں بھئی تو میں نے کہا ساکن کے اعتبار کر رہے ہو یہاں ملاتے ہو یا شاد کا کہتا ہی نہیں شاد کا تو میں نے کہا ادھر کس کے کہتا ہاں آپ سمجھا کی بات کہہ دو سبحان اللہ تو چونکہ وہ مجھے سمجھا رہا تھا اس لیے میں نے کہا چلو مجھے سمجھاؤ پھر تو اس لئے میرے بھائیو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب آپ کو سمجھانے لگ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نہ سمجھائیں آپ پھر اسے سمجھنے کی کوشش فرمائیں جب آپ اسے سمجھیں گے تو بات اس کو سمجھا جائے گی تو میں نے کہا چلو مجھے ہی سمجھا دو چلو مجھے ہی تو آپ سمجھ آگئی بات کی نہیں ہاں کہتے ہیں نہیں پھر تو ساکن کا اعتبار یہاں ہے ہی نہیں اگر ساکن کا اعتبار کرو تو پھر تو کل کلہ کرنا پڑے گا اور کل کلہ کیا تو شاہد گئی تو شاہد کا اعتبار ہی ختم ہو گیا سمجھ آگئی بات بچو یہ اس کی دلیل ہے بہت آسان سی جو ہر بندے کو سمجھ آسکتی ہے تو موٹے عروب پر خاص طور پر خیال کیجئے گا زیر کی صورت میں حابیش صاد حس صاد زیر صد حابیش صاد حس لام زبرلا حس وقف وقف اسی طریقے سے باقی عروف کے اندر بھی جی اگلہ حرف پڑھ رہے ہیں ذال اب یہاں پر بھی کیا پڑھتے ہیں کاف زبر ذال قض تو قض میں کیا کس کی آواز آگئی ذال اللہ نے جلی ہو جائے گی اب وہ ایسے قض کر کیوں رہے ہیں ان کے ذہن میں سختی یہاں سختی مراد نہیں ہے ٹھہرہ ہو کیا مراد ہے قض کیسے قض نہیں کریں گے دیر لگائیں گے قض یوں ذال پڑھتے ہوئے بھی سختی نہیں کریں گے قض یوں نہیں کریں گے جی کاف زبر زال قض زال زبر ز قض باز زبر باز باز زبر قض زبر شد پر کیا کرنا ہے ٹھہرہ ہو دیر لگانی ہے سختی بولو بھئی شاہ باز آپ جیسے پڑھتا ہے نا باپ پر بھی یا عین ابن نعم چو یوں نہیں ہے بھئی نعم نعم جی یا زبر یا زبر یا زبر پیش نون غن جی اب یہاں پر بھی بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جی دعا کی پیش کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے بولو بھئی غنہ کریں گے کیوں کہتے ہیں ابھی آپ نے تو اگرشاد والے حرف تو پڑھا ہی نہیں ہے تو بھئی ہم جو ملا رہے ہیں دعا کی پیش کو نون سے کیا ساکن ہونے کی حصیت سے ملا رہے ہیں یا مشدد ہونے کی جب مشدد ہونے کی حصیت سے ملا رہے ہیں تو غنہ شاہ باز یا غن پیش پہ ہونڈ گول کر نون پیش نو یا غن وقف اس کے اندر کیا وقف کے اندر ہوگا حرکت ختم ہوتی ہے اور شاہد ختم جب شاہد ختم نہیں ہوتی لہذا وقف کے حالت میں غنہ بھی یا غن شاہ بھئی اصول آ گیا یا حض یا حض یا حض جنت 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 دو 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 اکثر دانت نیچے ہونڈ میں لگ جاتے ہیں غلط قوة قوة جی شاہب آش اب سعی آین پر توجہو سعی شاہب آش اچھا جی یا سے پہلے پیش آ سکتی ہے کے نہیں ساکن سے پہلے نہیں آ سکتی ہے لیکن مشدد سے پہلے آگے آئی ہوئی ہے دیکھو سین پیش یا سوی یا زیری سین پیش یا زیری سوی روز برط روز برط سوی روز سوی 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 سمجھا گئے جی شاہب آش تو آپ پر توجہ دیجئے گا اگلی مثال میں اکثر عُتی پڑ جاتے ہیں اور عین میں حمزے کی آواز آ جاتی ہے لہنے جلی ہے عُتیلت 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 وہاں پر توجہ دیجئے گا زووی زووی جت شاہب آش اگلی مثال میں تا اور تا اور عین دونوں پر توجہ ہو تت تالی دونوں تا بن گئے ٹھیک ہے لے زیر مجہور ہو جاتی ہے عین پیش مجہور ہو جاتی ہے یا پھر وہ حمزے سے بدل جاتا ہے عین تقالی توالے نہیں کہنا ہونٹ گول نہیں کہنا تقالی لیا نہیں لیا لی تو حدیث اب اس میں وقف میں اکثر سین مجھے تو حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث نہیں ہے تو حدیث سین نہ بنے یہ اکثر غلط ہی ہو جی آگے بھی اسی طرح یہاں کی شد کی کفیت میں کیا ہو جاتی ہے اکثر سخت ہی کیسے ہم البجیناتو یہ بج نہیں ہے ہم البجیناتو قیمہ عاشیہ عاشیہ ایانا 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 سمجھا ہے باہ جی اچھا جی وقف بلسکان ہو رہا ہے ان کے اندر بعض جگہ پہ جہاں عرف مدہ آجاتے ہیں تو مدہ عارض وقفی بھی ہو رہی لیلہ لیلہ وقف بلسکان مدہ عارض وقفی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور آگے تصدہ تزکہ تولہ ان میں وقف بسکون ہے اور مدہ عصری ہو رہی ہے تولہ تولہ جی آگے پھر آئین پر فعال 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 سپیکر لے جو اچھا جی مکرام 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 یہ آگے چند مثالے ہیں اس میں مد کی مثالے ہیں مد متصل کی اور اسی طریقے سے اس کے اندر لام تعریف کے بعد جہاں شادہ نظر آرہی ہے تو وہاں پر لام تعریف کے بعد وہ حرف شمسی ہے جہاں لام تعریف کے بعد شادہ نہیں ہے وہ حرف قمری ہے یہ میں نے آپ کو نشانی بتا دی لام تعریف کے بعد جہاں شادہ نظر آرہی ہے تو وہ حرف جس کیوں پر شادہ ہے وہ کیا ہے شمسی ہے جس پر شادہ نہ ہو تو وہ حرف جی تو یہ یہ سب کیا ہیں شمسی ہیں فعال مدبرات لام کے بعد میم قمری ہے ٹھیک ہوگے جی تو اس کی بھی مزید حجہ انشاءاللہ کر لیں گے نا وَتَّرَوْا اِبُ وَتَّرَوْا اِبُ جی تو یہ توب اللہ میں بھی کھڑی زبر تھی اجتماع ساکھ جیسے کھڑی زبر میں حرف مدہ حضف ہو گیا اس لئے زبر لکھی ہو گئے توب اللہ اب اس کو ملائیں گے تُبْ لَسَّرَائِل تُبْ لَسَّرَائِل اِن دِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ مَشْ کریں گے انشاءاللہ باقی چند مثالیں ہیں باتیں جو ہے اجراع کے حوالے سے اور باتیں بھی کافی ہیں لیکن میں نے اختصار کے ساتھ پڑھا دی ہے مَشْ کریں گے انشاءاللہ نزاکاللہ خییر